لداخ وادی گلوان میں انڈیا اور چین کی فوج میں تصادم ہلاک ہونے والے انڈین فوجیوں کی کل تعداد بیس ہو گئی انڈین فوج کے مطابق پیر کی شب چینی فوج کے ساتھ لداخ وادی گلوان میں ہونے والی سرحدی جھڑب میں شدید زخمی ہونے والے فوجیوں میں سے سترہ ہلاک ہو گئے ہیں جس سے ہلاک ہونے والے فوجی اہلکاروں کی کل تعداد بیس ہو گئی ہے انڈیا کی فوج کا کہنا ہے کہ وادی گلوان کے علاقے میں پندرہ اور سولہ جون کی درمیانی شب جہاں دونوں فوجوں کے درمیان جھڑب ہوئی تھی وہاں سے اب فوجیں پیچھے ہٹ گئی ہیں اس سے پہلے انڈیا نے تسلیم کیا تھا کہ چین کے ساتھ جھڑب میں انڈیا کے ایک فوجی افسر سمیت تین اہلکار ہلاک ہوئے ہیں لیکن اب انڈین فوج کی جانب سے جاری کردہ بیان کے مطابق شدید زخمی ہونے والے سترہ فوجی بھی ہلاک ہو گئے ہیں بھارتی وزارت خارجہ نے تصادم میں بیس فوجیوں کی ہلاکت کی تصدیق کی ہے انڈین فوج کا کہنا ہے کہ یہ جھڑب پیر کشاب متنازہ وادی گلوان کے علاقے میں ہوئی جہاں فریقین کی افواج کی پسپائی کا عمل جاری تھا انڈین فوجی حکام نے دعویٰ کیا تھا کہ اس جھڑب میں چینی فوج کو بھی جانی نقصان اٹھانا پڑا ہے تاہم چینی حکام کی جانب سے تاحال اس بارے میں کوئی بیان جاری نہیں کیا گیا ہے بھارتی اخبار ٹائمز آف انڈیا کی ریپورٹ کے مطابق بھارتی اور چینی افواج کے درمیان جھڑپیں کئی گھنٹوں تک جاری رہی ہیں ادھر چین نے متنازہ علاقے لداخ میں فوجی تصادم کا ذمہ دار بھارت کو قرار دے دیا ہے چینی وزارت خارجہ کے ترجمان یولی جیان کا کہنا تھا کہ بھارتی فوجیوں نے گزشتہ روز دو بار سرحدی خلاورزی کی چینی فوجی اہلکاروں پر حملہ کیا اور اشتیال انگیزی پھیلائی جس کے نتیجے میں چینی اور بھارتی افواج میں سنگین تصادم ہوا یاد رہے کہ 1975 کے بعد دونوں ممالک کے درمیان جھڑپوں میں بھارتی فوجیوں کی ہلاکت کا یہ پہلا واقعہ ہے موسیقی